حضور اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کے ارشاد فرمایا ورمایا کہ بلی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو بہت زیادہ فاسد تھا کہ اس کو حضور میں مقتلع کرتا ہے اور بات بات پر وہ قتل کر دیتا تھا پھلاکہ اس نے نیندان پر قتل کر دی نووت پر نو قتل اس سے ہو گئے اب اس نے سوچا اتنا بڑا قناہ مجھ سے ہو گیا ہے کہ نیندان پر آدمی کو قتل کر دیا اب میری مقفلت ہوگی یا نہیں ہو اس خیال کے آگے پر وہ ایک آبید کے پاس پہنچا آبید کہتے ہیں عبادت کرنے والے اب ان کو مسائل کے تو معلوم ہوتا نہیں لیکن آبید ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس آبید سے پوچھا میں نے نیندان پر قتل کیا ہے کیا میری مقفلت کا کوئی حساب بنے گا آبید نے ایسی ہی کہہ دیا نئے 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 تو دوست میں جائے گا نیندان پر قتل کرنے کے بعد تو جنت جوپید رکھتا ہے بیوکوف اب یہ تو تھا ہی کھڑا ہوا اس نے دلوان نکالی اور اس کو بھی قتل کر دیا کہا کہ جہاں نیندان پر وہاں سو اور سے تو سو قتل ہو اب یہ آدمی دین کے پاس یہ ہے کہا کہ عرض میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سو قتل کیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بخشے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے اچھی قتل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے دنہ کو معاف کرنے والے کیا اور دن عالم نے مشورہ دیا کہ یہاں سے کچھ پاسرے پر دو بستیاں ہیں ایک بستی کا نام بسرہ ہے اور دوسری بستی کا نام کفرہ ہے جو بسرہ والی نامی بستی ہے اس میں نئے لوگ رہتے ہیں تم وہاں چلے جاؤ اور تم لوگوں کے ساتھ رہائیش اختیار پڑی دو وہاں رہنے لگو اپنے آپ کو سمارو اللہ کی عبادت کرو اور خبر کائر کفرہ میں مجھانا اس لیے کہ کفرہ جو بستی ہے وہاں گناہ دار کی بستی ہے وہاں مجھانا ورنہ پھر دوبارہ اس میں مقتلع ہو رہا ہو تو یہ شخص اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی مقفلت کی نیت لے کر بسرہ والی نامی بستی ادھر چل دی اب جب یہ وہاں سے چل رہا تھا تو این بیچ میں پہنچا ادھر بسرہ ہے ادھر کفرہ ہے اور مور کے پرشتے نے آدھر بچا اور اس کی روح کمز کرتا اور کیونکہ رحمت کی امید لے کر چلا تھا اس لیے رحمت کے پرشتے نامی ہوئے اور ادھر دوسری طرح سے جو ہے گناہ گار کی روح کمز کرنے والے وہ پرشتے آگے اور کہا کہ دوزنگ والے پرشتوں نے کہا کہ ہم لے جائیں گے اور ایندت والوں نے کہا کہ ہم لے جائیں گے جنہاں سے اللہ تعالیٰ سے اس کا پیسلہ کر آیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جہاں یہ مہید پڑی ہوئی ہے یہاں سے کفرہ کو ناپو کتنے گھز ہے اور پھر دوسری طرح بسرہ ہے اس کو ناپو جو بستی قریب ہوگی اس بستی واقعہ میں اس کو شمار کیا جائیں گے اگر بسرہ کے قریب ہوئی تو نیک لوگوں میں شمار ہوگا اور کفرہ کے قریب ہوئی تو تو اس لوگوں میں شامل ہوگا اب پر اس نے ناپنے لگے پہلے کفرہ والی بستی کو ناپا انہوں نے کہا کہ اتنے گھز ہوئی ہے پھر ہم رحمت والی بستی کو ناپنا شروع کیا اللہ نے زمین کو ہمکو دیا کہ سکر جا چھوٹی ہو جائے دیکھو اللہ خیال کیا جی بہتا ہے کوئی کام نیک نہیں کیا صرف یہ کہ نیکی کا ارادہ تھا اور موت آگئی تو اللہ نے زمین کو ہمکو دیا کہ چھوٹی ہو جائے سکر جائے جیسا ہم کپڑی کی تہہ کر دیتے ہیں گھڑی کر دیتے ہیں اس طرح سے اللہ نے زمین کو سکر کر دیا اور جب فرشتوں نے ناپا تو اس کی مید بسرا کے قریب بھی تھی اللہ نے مرمائے کہ ہم آپ کے فرشتے لے کر چلے رہے ہیں فرشتے تو فرشتے انہوں نے اللہ سے عزت کیا اللہ علیہ وسلم آپ کی حکمت تو آپ کی سکتے ہیں لیکن ہمارے علم میں بات کی وہ یہ تھی کی یہ درمیان میں تھا جو دو چالنج کا فرق ہوگا لیکن جب ناپا تو اتنا فرق آ گیا اللہ نے فرما ہے کہ میں نے زمین کو حکم دیا تھا کہ وہ تیہ الارض ہو جائے یعنی چھوٹی ہو جائے تاکہ میرے بندے نے جو اس سے رحمت کی امید لگائی ہے میں اس کو فرشت میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو ایسی مفرد کرنے والے ہیں کہ ہر حال میں مفرد کی طلب رکھنے والے کو مایوس نہیں کر لیں وہ نے دیتے ہیں اور ہم ہیں کہ اپنی خطاؤں پر کمی نالت نہیں ہوگی اپنے اپنے گناہوں پر کمی اپنے شدند کی نہیں ہوگی پہلے لوگوں کا یہ تھا کہ ایک بار خطا ہو جاتی تھی تو سو بار ندامت ہوتی تھی سو بار ندامت اور آج یہ ہے کہ غلطی ہوئی پھر اس کے بعد بھول گئے پھر غلطی بھی بھول گئے اور نیکی کو یاد کرتے ہیں یاد کرتے ہیں کہ میں نے کھنا نیکی کی تھی نیکی کے بارے بھی یہ ہے کہ نیکی کرو کوئے میں ڈال دو یعنی کھل جاؤ اور کھنا ہوئے تو اس کو یاد کرتے ہیں اس لئے کہ کھنا کو یاد کر جائے گا تو دوسرا گناہ نہیں ہوگا